اس رشتے کو اللہ نے کہا ہے من آیاتی ہی میری نشانیوں میں سے ہے میں نے تمہیں خامند اور بی بی کا رشتہ دیا لہٰذا اس رشتے کو خوبصورت بناو سکون کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ یہ کہاں سے سیکھو گے نبی کی زندگی پڑھ کے سیکھو گے نبی کی معاشرت پڑھ کے سیکھو گے اینیمل سائنس پڑھ کے تو کی سکھنے جا کے سنگ مارنے چرو کر لے بچاری ہاں ہاں میرے نبی کی زندگی دیکھو جو حضرت ام آئیشہ کو لکمیں بنا کے کھلا رہے ہیں یہ اظہارِ عشق تمہیں سکھانے کے لیے ورنہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھنے کے بعد اب کس کا عشق ہے آپ کو سکھا رہے ہیں ام آئیشہ سے صحابہ سفر ہو رہا ہے آپ نے سب سے کہاں بھئے چلو بھئے چلو بھئے صحابہ آگے چلے گئے دونوں اکیلے رہ گئے آئیشہ اللہ کے نبی آئیشہ جی دور لگائیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دور لگائیں اور ڈاکٹر یونس دورڈ آ سکتا ہے بیگم نالپ جاکہ میں چھٹی داڑی نالک میں دور لگائیں اور وہ میرے نبی کہہ رہے ہیں آئیشہ ہو دور لگائیں حضرت عیشہ کہتی میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے چاہے آپ جان بوجھ گئے پیچھے رہ گئے کچھ سال گزریں تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس کی تھی چلو بھئے آگے سب چلے گئے آپ نے کہا آئیشہ دور لگائیں کجی لگائیں تو حضرت عیشہ کہتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دور لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا دہی بے تلکہ آئیشہ آج دور میں برابر ہوتی یہ زندگی سکھائی ہے میرے نبی نے حضرت عیشہ چھوٹی تھی آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت عیشہ کو چاہا روٹی پکا نہیں ہوتی چاہا روٹی بھی پکا کے دے دیتے پر وہ تو ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی علانہ کے گھر گئے تو وہ روٹی لگا رہی تھی تو اب بھی ساتھ بیٹھ گئے اور ایک پیڑا لے کرنا ایسے ہی روٹی کر کرا کے لگا دیا تو فاطمہ رضی علانہ روٹیاں نکال کے پھر بیٹھ گئی تو آپ نے کہا بیٹھی کیوں ہو کہ وہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ بھی پکی نہیں کہا اس کو آگ نہیں جلا سکتی اسے میرا ہاتھ لگا ہوا ہے اسے نہیں آگ جلا سکتی حضرت انس کے مہمان آئے تو ان کو کھانا کھلا کے رومال دیا انہوں نے اسے ہاتھ صاف کیے سامنے آگ تھی آگ میں ڈال دیا وہ کہا یہ کیا کر تھوڑے جو روٹ چمتے سے باہر نکالا تو وہ صوف ستھرا ساری گندگی ختم کہا یہ جلا کیوں نہیں اللہ کے نبی میرے گھر آئے تھے اور کھانا کھا کے اس رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے میں نے اس کو ویسی رکھ دیا ہے اس کو آگ نہیں پکڑتی جب اس کو میں آگ میں ڈالتا ہوں اگر ہاتھ لگنے سے کپڑا نہیں جلا اس وجود میں میرے نبی کی زندگی آئے گی تو اللہ اس کو کیسے جلائے گی تو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس میں خامد اور بیوی کے بہت خوبصورت رشتہ ہے بہت خوبصورت رشتہ ہے